جناب بابو سنگھ کجوا صاحب رہیں گے اور اس میں یہ بھی تیئے کیا گیا ہے کہ اگر اتر پردیش کی جنتہ اس الائنس کو اس مورچے کو ستہ دیتی ہے تو یہ تیئے ہوا ہے کہ پانچ سال کے ٹینیور میں دو مکہ منتری ہوں گے ایک او بی سی سماج کے اور ایک دلیت سماج کے اور تین ڈپٹی سی ایم ہوں گے جس میں مسلم سماج کا بھی ایک ڈپٹی سی ایم ہوگا تو یہ چار اہم باتیں مجھے آپ تک بتانا تھا آپ تک پہنچانا تھا اب میں مائک دیتا ہوں جناب بابو سنگھ کشوا صاحب کو میں مائک دیتا ہوں جناب شریف آمن مشرام صاحب کو جو راشتیہ پروتن مورچہ کے اجکش ہیں وہ آپ سے بات کریں گے آپ کو پوچھنے کے لیے اوثر ہے ابھی ہم اپنی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے پاس سوال جواب ہوگا میں کیونک ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا دربندن جو ہے ہم لوگوں نے ملکر کیا اس میں ابھی جو محتوپورن پانچے پانٹیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دل اس میں آ سکتے ہیں اس کے لیے ابھی دروازے بند نہیں ہیں تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس گڑھ بندن کے اعلان ہونے کے بعد بی جے پی اور سماجوادی بی کے بیچ میں جو لڑائی ہو رہی ہے اب بی جے پی اور سماجوادی کے بیچ میں لڑائی نہیں ہوگی بی جے پی اور ہمارے بھاگیداری پریورتن مورچہ کے بیچ میں لڑائی ہو گئی اب سماجوادی گڑھ بندن تیسر نمبر پر چلا جائے گا آپ سبھی ساتھیوں کو نمشکات ساتھیوں ابھی جناب عبیشی صاحب نے اور مامون میسلام صاحب نے جو ہم لوگوں نے بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دی ہم لوگوں نے پانچ پارٹیوں نے مل کر کے ابھی یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا ہے اس میں ایام عبیشی صاحب کی پارٹی ہے ہماری جنہ دکار پارٹی ہے مامون میسلام صاحب کا پریورتن مورچے کی طرف سے ہیں اور بہجل مورچہ کے ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں بہجل مورچہ بھاگیداری پارٹی کے بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا ہے اور جنتا کرانکتی پارٹی کے کملیس چوہان جی ہیں ان لوگوں نے مل کر کے ہم لوگوں نے ابھی اس مورچے کو بنایا ہے اور کچھ ساتھی اور ہم سے سمپت میں ہیں تو جلدی ہوں ایک دو دن میں ان سے بات کر کے جو ساتھی ہم سے جننا چاہیں گے ان کو ہم اپنے ساتھ جوڑیں گے ہمارے جو مورچے کا لکھ ہے جس بچار دھارہ کے ساتھ ہم لوگ چلنے ہیں ہم بابا سوا میٹ کر کو ماننے والے لوگ ہیں سمبیدھان کو ماننے والے لوگ ہیں ہماری وہی بچار دھارہ ہے جو سمبیدھان کی چاہت ہے جو سمبیدھان کی منسہ ہے ہم سمبیدھان والی وادی لوگ ہیں ہمارا پہلا نارا ہے کہ جس کی جتی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری ہم لوگ جاتی جنگرنہ کرانے کے پچھ میں ہیں ایک سمال سچھا پردھتی نی شرک سچھا اور انیوار سچھا نی شرک سچھا نیت کے آرمین جیسے پچھلے سال کرونا مہماری کی جب شروعات ہوئی اور دو مہینے سب کو پورے دیش کو بند کر کے اندر رکھا گیا اس دو مہینے میں جو چار پانچ کانون بنے ایک کرشی کا کانون بنا جس کو ابھی واپس لیا گیا ایک سال کی سانہ دولن کرتے رہے اسی طرح کرشی کے بعد بھیجلی کا کانون بنا لیور ایکٹ بنا اور نئی سچھا نیتی بھی بنی وہ نئی سچھا نیتی ایسی ہے کہ جس دن وہ جمین میں اترے گی ان دن آپ ہم سب ہی کو پتا چلے گا کہ وہ ہمارے ہٹ میں ہے یا ہمارے بچوں کے نقشان میں ہم جہاں تک سمجھ باتے ہیں وہ نئی سچھا نیتی بھی کانون کی طرح وہ بھی ہمارے اور آپ کے بچوں کے ہٹ میں نہیں ہے کچھلوں کا جو ریجر ویشن روکا گیا اس کو شروع کیا لیکن پوری ترے نے شروع کیا وہ شروع ہونا چاہیے نیجی چھتروں میں بھی ایسٹی ایسٹی او بی سی کا ریجر ویشن لاغو کرنے کے پچھ میں ہیں ہم لوگ اور جو ابھی کسان کی جو فسر خریدی جاتی ہے اس کے لیے جو ان کے مانگ تھے سرکار ایک گارانٹی کانون بنائے کہ اس سے کام میں خرید نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس دیش پردیش کی مہان جنتہ ہم لوگ اتر پردیش میں بھاگیداری پریورتر نوچہ کو اگر اپنا شہیوگ اور پچھلیتی ہے تو ہمیں چاہیں گے کہ کہ ان کی اوپس کا صحیح مول ملے اچھا مول ملے مول کے ان کی گارانٹی دی جائے کسانوں کو خاتلی سستہ ہو سچائی کسانوں کے لیے فری ہو گھریلو بجلی گریب اور کمجور کی فری ہو کسانوں کے گنے کا بھکتان ہو چھوٹے دکاندار جو مچھولے دکاندار ہیں وہ احسان ہیں ان کے جو کرجے ہیں وہ مارک کیے جائیں کانون بیوستہ کی بہت بڑی بات ہے ڈدر پردیش میں چاہے وہ سماجبادی پارٹی کا شاشن رہا ہو چاہے آج بھارتی اینتہ پارٹی کا شاشن ہو کانون بیوستہ کی اسٹھیتی بہت خراب ہے بہت دینی ہے تو ہم لوگوں کی شاہت ہے کہ کانون بیوستہ اگر اس پردیش کی جنتہ ہمارے موچے کو شپنٹا دیتی ہے تو ہماری پہلی پرات مکتہ ہوگی کہ اس پردیش کی کانون بیوستہ سہی کی جائے ہماری بہن بیٹیوں کو سرچھا ملے ان پچھڑے ورگوں کو اسٹی اسٹی کو مینائٹی کے جو گریب بچے ہیں ان کو جس کالر صرف ہے وہ ملے پرانی پینسن بہالی کا ایک ماملہ آیا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم پرانی پینسن بہال کریں گے لیکن اس بارے میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب اس دیش کے پردہان ممتی ماننے پٹل بیہاری باشوی جی تھے انہوں نے پرانی پینسن کو بند کر دیا تھا اب پینسن نہیں دی جائے کہ ایسا انہوں نے کانون بنایا تھا اس سبے پردیش میں سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی اور سب سے پہلے اگر اس کانون کو کسی نے مانا تو اتر پردیش کی سرکار نہیں مانا پچھلی بار پانچ سال سماجبادی پارٹی کی سرکار رہی انہوں نے پرانی پینسن بہار نہیں کی ابھی بھی بنگال میں پرانی پینسن لاغو ہے بہت شاری پردیشوں نے دھیرے دھیرے کر کے اس پینسن کو ختم کیا لیکن سب سے پہلے اگر ختم کیا تو اتر پردیش کی سماجبادی پارٹی نے ختم کیا کہاں کہا تھا ہم نے کہاں کہا تھا بتائیے ہم نے کہا تھا کہ اس سے دالی کی لڑائی ہے اور ہمارے راشتی سپوکس پرسن آسیم ایخار صاحب نے یہ کہا تھا کہ ڈپٹی سی ایم ایک مسلمان ہونا چاہیے وہی کنسسٹنٹی ہم لوگ کہے ہیں ابھی آپ نے ابھی آپ نے مامن مشاہ صاحب سے سنا کہ دروازے کھلے ہیں خیریہ وقت انتظار کریے معلوم ہے برسرہ صاحب سنگیتا ہے برسرہ صاحب سے سنا چلوی پارٹی بھی آ رہی ہے بھائی چارہ بنا اور سمبھیرم پورے پردیس میں کر رہے ہیں آپ کو اچھی طرح سے جانکاری ہوگی آپ لوگوں نے ہمیں دکھایا ہو یا نہ دکھایا ہو لیکن پردیس میں اگر سب سے زیادہ کارکن کسی پارٹی نے کیے ہیں تو جانا دکار پارٹی نے کیے اور ہم سب لوگوں نے ایک دوسرے سے سہیوگ لے کر کے پورے پردیس میں چار مہینے سے چطور ماسہ میں بھی ہم لوگ نہیں بیٹھے پچھڑا دلیت بھائی چارہ بنا اور سمبھیرم کر رہے ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں جس بچار کے آدمی ہے وہ آپ کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ لیجے پچھڑا بھی ہے دلیت بھی ہے اور سنکھے بھی ہے اس میں تو مکھے منتری کا جہرم کون ہوگا کیونکہ بھاشتہ میں تو سنیہ کیونکہ عزتنات ہے سپا اور آرینڈی کی گھٹ بندر میں اپلیش یادہ ہوئے آپ کے گھٹ بندر میں کون مکھے منتری کا جہرم ہم لوگوں نے صلاح مشورہ کر کے گھوشت کرنے کے لیے اوہی سی صاحب کو کہا تھا اور اوہی سی صاحب نے گھوشت کیا کہ اس گھڑ بندن کے دو مکھے منتری پاس سال کے تینیور میں ہوں گی ایک پچھڑے وقت کا ہوگا جو ہمارے سامنے بابو سنگھ یہ ہے اور ایک دلیت کا ہوگا یعنی شرول کاش کا ہوگا اس کا چہرہ گھوشت کیا جائے گا اور تین دیپٹی سی ایم ہوں گے اس میں دیپٹی سی ایم ایک مسلم ہوگا باقی دو لوگوں کے نام جو ہے وہ دو تین دن کے اندر گھوشت کیا جائیں گے ایک میں ایک میں ایک میں دو میند پھر اس کے بعد میں ابھی اور بھی کئی لوگ ہیں جیسے بھاگی داری مورچہ بنایا تھا آپ لوگوں کو معلوم ہیں بھاگی داری مورچہ بنایا تھا وہ برکا جی نے بنایا تھا مطلب وہ تو بابو سنگھ جی بھی اس میں تھے مگر سامنے چہرہ جو تھا وہ ان کا تھا وہ جو ہے وہ چلے گئے باکی سارے بھاگی داری مورچہ کے لوگ اسی بھی جامل ہیں اس کے علاوہ ابھی اور مائنورٹی کے ہو یا اور میکورٹ کلاسز کے تمام چھوٹے مدیم پرادیشک سطر کے دل ہے جو اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں آنے والے سمیں اس کو پوچھنا ہے مجھے پوچھنا ہے مجھے پوچھنا ہے مجھے پوچھنا ہے ٹھیک ہے پانچ پرسنٹ سیٹو پر تین دین کے اندر تین دین کے اندر نام کے ساتھ لسٹ بوجت کی جائے گی یہ بات ہے ابھی وہی سی صاحب بولیں دیکھئے ہماری باغو سنگھ کشوا صاحب کی وامن مشرام صاحب کی رام کرن کشف صاحب کی ہم لوگوں کی باتچیت بہت دین سے چل رہی ہے تو یہ فرس فیز سیکنڈ فیز آپ اس سے کرمت پڑھئے یہ باکسنگ میچ ہو رہا ہے ایجنا ایجنا شبر رکھئے یہ ہماری باتچیت پہلے سے چل رہی ہے فرس فیز میں کون کہاں سے لڑے گا کس مدھان صاحبہ سے لڑے گا سیکنڈ فیز میں تھارڈ فیز میں فورت فیز میں فیفت فیز میں سکس سیکنڈ یہ سب تہہ ہو چکا ہے تو اس میں آپ کو کوئی تاجب یا پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے یہ تہہ ہو چکا ہے ابھی وامن مشرام صاحب نے اور ہمارے کنوینر صاحب نے کہا کہ نائنٹی فائی پرسن سیٹوں پر پورا تہہ ہو چکا ہے کون کہاں سے رہے گا سنیے ایک 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 میرے کمیٹ دیکھئے جتنے پولیٹیکل پارٹی کا اور پولیٹیکل پارٹی کا آپ نے بھی نام لیا کیا سماجوادی پارٹی نے الیکشن کمیشن اف انڈیا کو لیٹر لکھ کر یہ کہا کہ فیزیکل ریلیز علاو کی جائے سوائے ہماری پارٹی کے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن کمیشن اف انڈیا کو لیٹر نہیں لکھا میں شکر گزار ہوں الیکشن کمیشن اف انڈیا کے چیف الیکشن کمیشنر کا کہ ہماری ان سے نوٹیفیکیشن آنے کے دو دن کے اندر ہم وہ ہم سے فون پر بات کیے ہم نے ان سے ریکویس کیا کہ سر آپ کم سے کم ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک بدھان سوا میں پانچ سو لوگوں کے ساتھ فیزیکل ریلیز کرنے کی جاہت دیجئے پورا کوویڈ نومز کو فالو کرتے ہوئے اور پھر ہم نے یہی بات کو چیف الیکشن کمیشنر کو لکھ کر بھی دیا ہم نے کہا کہ فری این فیر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ایک لیول پلائنگ فیلڈ ملے تو آپ کو بھی لکھ کر دینا چاہیے تھا آپ نے کیوں لکھ کر نہیں دیا ہم نے تو لکھ کر دیا ہے اور ہم کو یقین ایک الیکشن کمیشنر آ اس پر غور کریں گے اور اس پر ایک فیصلہ لیں گے اب جب کسی پولیٹیکل پارٹی کو فیزیکل ریلی کی اور پتیاترہ کی پرمیشن نہیں ہے تو پھر ہم کو جو کر سکتے ہیں کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا میسیج ہمارا پیغام جنتہ تک پہنچ سکے نہیں ہے بگر ہمارے تعلقات شیف والا دف صاحب سے پرسلی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ موسیقی